پاکستان چریک انصاف کا آج اسلام آباد میں سیاسی پاور شو سنگ جانی میں پنڈال سچ گیا دو سو فٹ لمبات تیس فٹ چوڑا سٹیج تیار کرسیاں بھی لگ گئیں ہر چو پارٹی پرچموں کی بہار ملک بھر سے کارکنوں کی آمد جاری جلسے کے لیے پلان اے بی اور سی بھی بنا لیا گیا نویر پختونخواہ سے ودیرال علیم انگنڈا پور کی قیادت میں کافلے کچھ دیر باج روانہ ہوں گے سن سے علیم عادل شیخ کی قیادت میں کافلہ کراچی سے اسلام آباد کے لیے روان دھوان پاکستان چریک انصاف کا جلسہ جلے انتظامیہ نے اسلام آباد کو کنٹینئرز کا شہر بنا دیا انتیس مقامات سے میٹرو بس سروس بھی موطل جیوٹی روڈ سنگ جانی کے مقام پر بند راول پنڈی میں پیزاباد جبل روڈ پنڈی چورنگی اور اس پر کنٹینئر رکھ کر راستے بند کر دیئے گئے نوات میں ٹی چاک پر بھی کنٹینئرز رکھ دیئے گئے ایکسپیس آئی وے کھنہ پھول کے مقام پر بند اسلام آباد میں چھبیس نمبر شنگی ٹی چاک نائنٹ ایونیو پر بھی کنٹینئرز کی بھرمار شہریوں کے مشکلات جڑوا شہروں میں انٹرنیٹ سروس بند رکھنے کا فیصلہ اسلام آباد میں آج صرف جلسہ کریں گے کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا دھرنا بھی نہیں دیں گے تاریخی جلسے سے مہنگائی کے خلاف جد جوہد کا آغاز کریں گے چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کی گفتگو ادھر وزیراللہ کے پی نے حکومت کو جلسے سے خوف زدہ کرار دے دیا بولے جلسے کے ذریعے ملک کو لٹیروں سے نجات دلائیں آئندہ کا لاحے عمل بتائیں گے تحریک انصاب دلسہ گاہ کی اطراف کے تمام ہوتیلز بند دکانیں گیسٹ ہاؤس، ٹاپنگ مالز اور کھانے پینے کے سٹالز بھی بند کرا دیا گئے زلین تظامیہ نے نوڈفیکیشن جاری کر دیا کسی شخص کو رہائش کھانا یا کوئی اور سہولت پراہم کرنے سے روک دیا گیا ڈیپٹی کمیشوری کامباد ایرفان میمن کا کہنا ہے کہ پیچھے کو جلسے کی مشروط اجازت ہے خلاف ورزی ہوئی تو قانون کا اطلاق ہوگا قانون کی خلاف ورزی پر گزٹ نوٹیفیکیشن کا اطلاق ہوگا اجازت نامہ منصوب کیا جائے گا تحریک شدہ نقاط پر عمل درامز نہ کیا تو سزا کا اطلاق بھی ہوگا اوقات کی پاملنی نہ کرنے پر کارروائی ہوگی خیبر پختونخواہ کے لوگوں کی بدقسمتی ہے انہیں نئے پاکستان کا ٹیکہ لگایا گیا جلسے کے لیے خیبر پختونخواہ کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں وہاں سے لوگوں کو اٹھا کر یہاں لائے جا رہا ہے اللہ جانے آج کے جلسے میں شرکت کا کیا ریٹ ہوگا وزیر اطلاق پنجاب عزمہ مقاری کہتی ہے کہ جلسے میں اکٹھے ہوں گے میزیکل کانسٹ ہوگا اور گھر چلے جائیں گے یہ تماشے اور ڈرامے کرنے ہیں تو خیبر پختونخواہ میں ہی کر لو حقیقی ازادی کس سے لینی ہے امریکہ کے آگے تو آپ لیٹ گئے ہم سے پہلے وسیم اکرم فلس نامی شکریت موجود تھی جو آج کل میسٹر بین اور چارلی چیپلن کی شکل میں نظر آتے ہیں پریسٹر سیف کا وفاقی اور پنجاب حکومت پر جلسے کے لیے جانے والوں کو روکنے کا الزام کہتے ہیں ٹال پلازا پر پی ٹی آئی کے کارکنان کو روکا گیا ملک کی تمام بڑی شہرہیں بند ہیں سندھ سے آنے والے کارکنوں کو جگہ جگہ روکا گیا عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے اسلام آباد میں ہر جگہ کینٹینرز لگا دیئے گئے تمام رکاپنوں کے باوجود کارکن اسلام آباد پہنچیں جلسے کو کامیاب کرائیں وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا شہنیوں کو سرپرائز جیجی خان جاتے ہوئے دھابے پر گاڑی روک لی چار پائی پر بیٹھ کر چائن ہوش کی شہنیوں کا حجوم اکٹھا ہو کے آوزیراعلا کو اپنے بجلی کے بل دکھائے چودہ روپے ریلیف دینے پر شکریہ ادا کیا مریم نواز بولی نواز شریف کو آپ کے بلوں کی بہت فکر ہے مہنگائے میں کمی آئی آٹھا چینی گھی اور سبزیاں بھی سستی ہوئیں وزید ریلیف دینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں